اچھا ویسے ایک نظریہ یہ بھی پائے جاتا ہے کہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہ اب زراد کے اوپر اتنا ریلائے نہیں کرتے بہت سے ایڈوانس طریقے آ چکے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ جو ہے کانسٹریٹ کرنا چاہے اے آئے کا ایک مجھے نہیں پتا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے اے آئے کے بارے میں آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اب تک آپ کو بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہاں تو وہ کلاسز لیتے ہیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے اگر ایڈوانس چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیا جائے اور ہم یہاں سے چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکیں ان زراد کے اوپر یہ ریلائے کرنے کے بجائے آپ کے خیال میں وہ بہتر نہیں ہوگا منصور ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ میں کیا ہے اس وقت جو اویلیبل ہمارے ساتھ ریسورسز ہے بہت سارے ہیں لیکن زراد بسک اور بنیادی چیز ہے اگر آپ کا پیٹ بھر جائے نا اپنے کیت کے گھندم سے اور آپ اپنا کمی کا ساپ پانی پینے شروع کر لے تو آپ کے بہت ساری ضروریات اور احتیاجات ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تو میں آپ کو آج میں آپ کو پروگرام میں لکھ کر دیتا ہوں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے زراد پر توجہ نہیں دینا تو دس پنہ سال یہ سارا ملک یا بہرے ٹاؤن بن جائے گا ایڈی 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 بن جائے گا اس لیے کہ آپ کے ذری زمین تو ختم ہو گئی آپ کے باغات ختم ہو گئی اور یہی تو ہو جائے کہ آج آپ گندم باہر سے درامت کرتے ہیں یہ جائزہ ہمارے لئے ذری پاکستان ہے مجھے زیادہ آپ کی اس پوری گفتوبے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ آتے ساتھی ملک ریاز کے بہرے ٹاؤن بھی روک دیں گے میں یقینا چاہتا ہوں میرا تو میں جب فائنانس منسٹر تھا اس وقت بھی میرا ایڈیا یہی تھا کہ ذری زمینوں کو تباہ کرنا اور اس کو سوسائیٹیوں میں تبدیل کرنا یہ مناسب نہیں ہے ہمیں آہیلہ نسلوں کے لئے بھی کچھ تو رکھنا ہے نا جی اور ڈی ایچے بھی روک دیں گے ڈی ایچے بھی یہ سارا ایک نظام کے طاعت چلے گا بابا آپ نئے نئے شہر آباد کر رہے ہیں تو غیر آباد زمینوں کو آباد کریں میں ڈی ایچے اور بحریہ ٹاؤن کو شاباش دوں گا بلوچستان کے سہراؤں کو آباد کریں نا جی سن کے سہراؤں کو آباد کر لیں ڈی ایچے کوئٹا بن گیا ہے ماشاءاللہ بنا لیے انہوں نے ڈی ایچے کوئٹا بھی بنا لیے وہ بھی شہر سے ملا ہوا ہے آچھا جو دور دراز آپ کے رگستان ہیں سہرائیں ہیں بابا ستاون میلین اکرز ہکٹر زمین غیر آباد پڑی ہے اس میں سوسائیٹیز بنائیں ہم سلام پیش کریں گے لیکن آپ کا سارا ملتان کے جو اموں کے باغات ہے آپ جا کر وہاں آم دیکھے وہ کہاں گئے وہ باغات ختم ہو گئے وہاں آپ کو بڑے بڑی سوسائیٹیاں نظر آئی تو سراج الہک صاحب جز دن ملک کے وزیراعظم بنیں گے ڈی ایچے ملتان بند کر دیا جائے گا آپ جو بھی سمجھے لیکن میرا مدہ یہی ہے ابھی آپ نے مجھے پورا بتایا کہ سارے آم کے باغات ختم کر دیا میں آپ کو نظری آپ کو بتاتا ہوں میں آپ پہ پکڑ کے ملتان لے کے جا رہا ہوں آپ وہاں پہ جانا نہیں چاہے میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ زراد پر توجہ دینی ہے ہمارے ساتھ ایک ہزار کلومیٹر سائل ہے دو بھائی نہیں ترقی کی تو ہمارے سائل نے کیوں ترقی نہیں کی اب یہ بتائیے جماعت اسلامی نے پچھلے پچھلے بیس پچیس سال میں اپنے آپ کو آپ کے دور کے اندر خاص طور پر نو سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے کیا کہیں گے اس کو موڈنائز کیا ہے مچھور کیا ہے اپنے آپ کو تبدیلی آئی ہے خیالات کے اندر وہ جو پہلے جماعت اسلامی ایک زمانے میں جو ہوا کرتی تھی آج سے تیس چالی سال پہلے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے کیا کریڈٹ لیں گے اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کہہ جی مطلب یہ ہے نا کہ جماعت کو آپ نے مچھور کیا پہلے مچھور نہیں تھی جماعت کو آپ نے جدید بنا آئے جماعت اسلامی پہلے دن سے ایک جدید آپ ماشاءاللہ میرے خیال میں شاید عمر میں مجھ سے دس پندرہ بیس سال تو بڑے ہوں گے ٹھیک ہے میں آج جس عمر میں بھی ہوں مچھور تو میں بھی ہوں لیکن جب میں آپ کی عمر پہ پہنچوں گا میں تب بھی زیادہ مچھور کہلاؤں گا جس شخصیت نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے نا جی وہ کوئی روایہ تھی مولوی صاحب نہیں تھے ایک انتہائی جدید علم رکھنے والا قدیم اور جدید علوم پر احاطہ رکھنے والے سید ابو العلام عدودی تھے جن کے لیٹریچر یورپ کے انوستیوں میں عرب انوستیوں میں لوگ پڑھتے ہیں پینتیس سے زیادہ لوگوں نے اس پر پیچڈی مقالے مکمل کی ہے ان کے نام پر لوگوں نے بڑے بڑے شہراؤں کے نام رکھے ہیں اس لیے پہلے دن سے جماعت اسلامی ایک انتہائی جدید اسلامی جماعت ہے انقلابی جماعت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مسلکوں سے بالاتر ہے مختلف مسلکوں کے لوگ جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں ہم لسانیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہر زبان بولنے والے جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں قومیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن ہر قومیت کا آدمی اس لیے سید مدود رحمت اللہ علیہ انڈیا میں تھے لیکن پارٹی کی سب رہی میں جنسیت پر یقین رکھتے ہیں دیکھئے جو بات لوگ ابھی امریکہ میں بھی نہیں پوچھتے ہیں اب تک تو کوئی عورت امریکہ میں بھی سربراہ نہیں بنائے وہ ریس میں ضرور تھی ہیلوری کلنٹن ریس میں تھی لیکن پاکستان میں تو وزیراعظم بنی ہے مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے مسئلہ ہے اچھے اور برے کا آپ کو اس سے کوئی پاکہ ہے مسئلہ ہے رائٹ اور ران کا پہلے ایک زمانے میں لیفٹ اور رائٹ کا مسئلہ تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹ اور رائٹ کی وجہے ہمیں رائٹ اور ران کی بنیاد پر پیسہ لے کرنے چاہیے سب سے زیادہ جدید جماعت اسلامی ہیں جس میں باقیدہ منتخب خواتین شورا میں موجود ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کی سربراہی کوئی خاتون کرے جماعت اسلامی کا جو خواتین ونگ ہے ان کے سربراہ خاتون ہی ہوتی ہے اور خود ہی خواتین ان کو منتخب کرتے ہیں پوری پارٹی کی سربراہی نہیں ہو سکتی میں عرض ہی کروں دیکھیں ایک تو اللہ تعالی نے جو بوجھ ان پر نہیں ڈالا ہے آپ کیوں ڈالتے ہیں دعا تو یہی ہے اللہ مجھ پر وہ بوجھ ہی نہ ڈالے جو اس کو میں نہیں اٹھا سکتا تو آپ بھی تو خواتین کا ونگ جو بناتے ہیں خواتین کا ونگ آپ نے بھی تو بنایا ہے وہ بوجھ بھی نہ ڈالے ہیں میرے برادر خواتین کا ایک رول ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کی رسول نے مقرر کیا ہے اگر کوئی مرد اپنا بوجھ ان پر ہی ڈالنے کا فیصلہ کرے میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اس لیے گر چلانا نئی نسل کی تربیت کرنا ان کو پڑھانا باقی جماعت اسلامی بلکل اس میں اوپن ہے جماعت اسلامی اوپن ہے خاتون پڑے آگے بڑے پائلٹ بنے پروپیسر بنے بس پارٹی کی سربرانہ جہاں بھی چاہے جتنے بھی مواقع ان کو اس لیے جب میں خیبر پخ نقوامے سینئر منسٹر تھا تو ہم نے فیصل کیا تھا کہ خواتین کے لیے الہیدہ گراؤن بھی بنایا جائے تاکہ ان کے اپنے کھیلنے کے یہ سارا کچھ کرے بس پارٹی کی سربرانہ بنے انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے وہ بوجھ اٹھا لے پارٹی کی سربرانہ بنے ایک تو ہمارے دستور میں تو نہیں ہے کہ یہ مردی ہوگا یہ لکھا ہے کہ جوانسلامی کا رکن ہوگا لیکن ایک پارٹی کی سربراہی کے لیے اگر مرد موجود ہے تو مرد بھی کسی خاتون کا بیٹا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وہ مرد بھی کسی خاتون کا شوہر ہوتا ہے وہ خاتون بھی کسی بہن کا بائی ہوتا ہے وہ خاتون بھی تو کسی مرد کی بیٹی ہوتا ہے دیکھیں یہ انسانیت کے لیے تہذیب کے لیے موت ہے کہ جب مرد اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے اور وہ بھی عورتوں کے حوالے کر لے اس لئے عورت اپنا کام کریں مرد اپنا کام کریں اور دونوں کے لیے سمندر کی طرح ایک وسیع میدان موجود ہے چلیں آج ایک بات پھر کلیر ہوگی کہ جماعت اسلامی کل کو کبھی بھی مریم نواز اگر وزیراعظم بننے لگی ہوگی تو جماعت اسلامی ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی عوام اس کو منتخب کرے تو ایک گراؤنڈ ریلیٹی کی طور پر ہم وہ بھی مان جائیں گے یعنی وزیراعظم بنظیر صاحبے بھی بنی تھی کوئی اور بھی بن سکتی ہے اس لئے کہ مسئلہ ہمارا جو جگڑا ہے وہ کسی پرد کے ساتھ نہیں ہے یعنی خاتون کے ساتھ یا مرد کے ساتھ نہیں ہے کوئی مرد بھی وزیراعظم ہو اور اس نظام کے مطابق نہ چلے جو پاکستان قائین ہے پاکستان کا نظریہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ وہ معاشی دہشتگرد ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کے مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب کا نام پینما لسٹ کے اندر آئے وقت تھا انہوں نے اپنے خاندانوں کو سپورٹ کر کر کے بیڑا گھر کر دیا اس ملک کا تھوڑی در پہلے خاتون ہے جو کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اگر عوام نے چلے ووٹ کر دیا منصور یوں لگتا ہے نا کہ آپ بھی ذہنی طور پر انہی شہزادوں کی سیاست میں گریبتار ہیں اب یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اندہ بذرعظم جوان اسلامی کا ہونا چاہیے میں تو تھوڑی دے پہلے آپ کو بنا کے اٹھنا ہوں یعنی بابا میں تو آپ کو بنایا ہے پیارے بھائی منصور یہ کیا کریں گے انہوں نے تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بار بار جف سے آپ اور میں جوان ہوا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی حکومت رہی اس لئے مستقل میں میں نہیں دیکھتا میں اس لئے مجھے خوشی اس بات پہ ہو کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہیں کہ اگر کل کو یہ ہوا نا اگر یہ چیز ہوئی کسی صورت جماعت اسلامی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی